جائیں دوستو وندے ماتو بولی وڈ میں کئی سارے کلکار کام کرتے ہیں کئی کلکار بڑے نام کرتے ہیں کئی کلکار زیادہ کچھ کام ان کو ملنی پاتا تو ان کا نام بھی نہیں ہو پاتا لیکن ایسے میں ہی ایک شخص تھا جنہوں نے کہا تھا کہ نام میں کیا رکھا ہے یہ کہتے ہیں انہوں نے نیچے اپنے نام لگ دیا تھا شیکسپیئر تو ایسے میں ان شخص نے جب یہ بات کہی دی تب یہ بات بولی وڈ والوں نے شاید سنی نہیں تھی اسی لئے یہ لوگ کئی بار اپنے نام بدل بدل کے بھی لکھ رہے تھے جیسے کی مطلب آج کی بات نہیں کر رہا ہوں دلیب کمار کتنے پرانے اور بڑے کلکار رہے ان کا اورینا نام محمد یوسف خان ہوا کرتا تھا ایسے ہی کئی سارے کلکار ہیں بولی وڈوں جن کے نام کچھ اور ہیں جانے کی سور نام سے جاتے ہیں جیسے ردک روشن کا اصلی نام بتا جاتا ہے کہ یہ ردک راکیش ناغرت ان کا اصلی نام ہے اکشے کمار کا اصلی نام بتا جاتا ہے راجیو ہریوم بھاٹیا ہے ایسے ہی ابھیشیک بچن اپنے نام کے ساتھ اسطب لکھتے ہیں اور ایسے ہی جان ابراہم کا جو نام بتا جاتا ہے وہ فرہان ابراہم بتا جاتا ہے خیر سبھی لوگ اپنی سہولیت کے حساب سے اپنے نام بدل کے رکھ لیتے ہیں اب ایسے میں کشفیر فائلز کی چرچہ جو کی سمک ابھی بھی کافی زیادہ چل رہی ہے 300 کروڑ ٹچ کرنے والی ہے مووی نئے آیام لکھ رہی ہے مطلب پتہ نہیں کہاں جا کے تھمنے والی خرنا تھمیں ہم تو یہی جاتے ہیں جس پرکار کی چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں وہ چیزیں سبھی کے سامنے آنے چاہیے لیکن ایسے میں اب ایک واقعہ جو نکل کر سامنے آ رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جان ابراہم جو کی ابھی اپنی مووی اٹیک کے پرموشن میں لگے ہوئے ہیں ان سے ایسی ایک پرموشنل ایونٹ کے دوران جب کشمیر فائلز کو لے کر کچھ سوال پوچھا گیا تو بھائی سا بھڑک گئے اب اس نے بھڑکنے والی کیا بات تھی سمجھنے کی بات ہے کیونکہ دیکھئے اب بھڑک گئے ہیں اب سوشل میڈیا پر کچھ بھی لوگ بولنے لگیں گے پھر اٹیک کا بھائی کارٹ ہونے لگے گا بھائی ایک اچھی مووی آپ نے بنائی ہے اس کو اچھا رہنے دیتے ہیں بولیوڑ اپنی دار جان ابراہم اور جنرلس کے بھی تو تو میں میں ایک خاصا چرزم ہے دراصل جان ابراہم نے اپنی اپکمنگ فلم اٹیک کے پرموشنل ایونٹ کے دوران گصے میں ایک جنرلس کو نہ کیول ڈم بلکہ اسے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ آپ اپنا دماغ گھر چھوڑ کر آئے ہیں اس کے علاوہ جنرلس نے جب نردیشف ویوک اگنی ہوتری کی فلم دا کشمیر فائلز پر ابنیتہ کی رائے مانگی تو پہلے انہوں نے اسے انسنا کر دیا پھر جان نے کہا کہ انہوں نے یہ فلم نہیں دیکھی ہے اور ان کے پاس اس کے بارے میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بعد میں انہوں نے ایونٹ میں موجود میڈیا کرمیوں سے کہا کہ وہ یہاں پر اٹیک کے بارے میں بات کرنے آئے تھے اور ان کو فلم سے جڑے سوال پوچھنے چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیوز ڈیس پر آپ سے کانٹروورسی لانے کے لیے کہا جاتا ہے پھر آپ یہاں آ کر کہتے ہیں ہمیں کشمیر فائلز کے بارے میں کچھ بتائیں مطلب ایسا لگتا ہے جان ابراہم کو ایسا لگتا ہے کشمیر فائلز سے کانٹروورسی کا دوسرا نام ہے جنرلس نے اس کے بعد جان سے آگے پوچھا کہ آپ کی فلموں میں ایکشن کا اوورڈوز ہوتا ہے جب تک آپ چار پانچ لوگوں سے فائٹ کرتے ہو سب تک سیپ ٹھیک لگتا ہے لیکن جب آپ اکیلے ہی دو سو لوگوں سے فائٹ کرنے لگ جاتے ہو تو یہ کہ زیادہ ہو جاتا ہے خاص کر اپنے ہاتھوں سے بائیک فیک دینا اور چوپر کو روک دینا اسی بیچ ایکٹر جنرلس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اٹیک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس پر جنرلس کہتا ہے کہ وہ سوال ان کی ستنی وجہتے فلم کے لیے تھا اس بات پر جان کہتا ہے سوری میں تو اٹیک کی بات یہاں پر کر رہا ہوں اگر آپ کو اس سے پرابلم ہے تو مجھے معاف کریے پھر اپنی کو ایکٹرز کی طرف دیکھ کر جان کہتا ہے کہ بیچارہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ فرسٹیٹڈ ہے بتا دیں گے دن دن آدن گول دوزار ساتھ میں جان ابراہیم کام کر چکے ہیں جس کا گانہ بلو رانی خاصا لوگ پر یہ ہوا تھا جان ابراہیم کی فلم اٹیک کو ڈیریکٹر لکش راج آنند نے ڈائریک کیا ہے اس فلم میں جان ابراہیم رکول پری سنگھ جان ابراہیم کی سوشل میڈیا پر خاصی آلو جنا ہو رہی ہے اور آج کی ریٹ میں آپ کو بتا چل ہی چکا قبل کی مجھے لگتا ہے سب ہی بڑھ ایکٹرز کو کہ سوشل میڈیا پر یدی آپ کے نام کو لے کر نیگٹیوٹی فائل جاتی ہے تو آنے والے سمجھ میں آپ کی موویز بھی بہت برا پٹ سکتی ہیں میرے اس ویڈیو میں فیلالتنا ہی جائے ہیں جائے پار